اسی طرح ان دکھی ہونے والوں میں ایک میں بھی تھا کیونکہ فوج کے ساتھ محبت میری ذات میرے خاندان میری اولاد اور میرے خاندان کے خون کے اندر رچی بسی ہوئی تھی اچھا یہ سارا کچھ کیوں ہوا کیسے ہوا اور جو میں دو تین چیزیں اور ڈسکلوز کروں گا باقی انشاءاللہ یہی پہ ہوں اور میڈیا کے اندر پہلے بھی رہا ہوں اب بھی میڈیا کے اندر پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا اور پاکستان کے خلاف ہونے والی جو ساتشے ہیں ان کو بے نکاب بھی کرتا رہوں گا آج میں برملہ یہ بات کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو نو مئی تک پہنچی اس کا رستہ روکنے کے لیے پارٹی کی لیڈرشپ میں سے کوئی بندہ نہیں تھا کہ جس نے عمران خال صاحب کے رستے کے اندر کبھی زبانی کلامی میٹنگز کے اندر ترجمانوں کی میٹنگ کے اندر لیڈرشپ کی میٹنگ کے اندر کبھی انہیں سمجھایا ہو بتلایا ہو کہ سیاست آدم تشدد کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے اور سیاست کے اندر ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی ہمیں نہیں لانی چاہیے ریاست سے ٹکرانا یا اداروں سے ٹکرانا سیاست دان کا کام نہیں ہوتا یہ پوری لیڈرشپ پہ سے اگر کسی بندے نے یہ کام کیا تو واحد فیاض الحسن چوہان تھا جس کی پداش میں پچھلے ایک سال میں میں پارٹی کے اندر کھڑے لائن تھا آپ نے دیکھا مئی کے مہینے کے اندر میں نے کسی کی سفارش کے ساتھ بڑی مشکل سے حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیزیگنیشن لیا میڈیا ایڈوائزر کا لیکن اس کے پانچ دن بعد زمان پارک اور بنی گالا میں میرا داخلہ ممنوع کر دیا گیا جس کی ایک اپیسوڈ آپ نے وہ شباز گلوالی ٹی وی چینلز پہ دیکھی اس طرح کی کم از کم کوئی پندرہ بیس اپیسوڈز ہیں کہ جو اس جور پہ سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا جو آپ کی نظروں میں نہیں آئی کہ زمان پار اور بنی گالا میں پابندی لگ گئی کیوں پچھلے سال اسی مئی کے مہینے کے اینڈ میں میں نے عمران خان صاحب کو ایک میسج کیا سات تقریبا سات منٹ کا اور وہ میسج میں نے دنیا اخبار کے بڑے مشہور کالومسٹ ہیں منیر بلوچ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور پاکستان کے درد دل رکھتے ہیں اور فوج کے حوالے سے بھی ان کی محبت ساری دنیا جانتی ہے بڑے مشہور کالومسٹ ہیں اور آج کے میری پریس کانفرنس کے بعد ٹی وی چیلنز میں لوگ ان کو لیں گے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فیاض چوہان نے یہ بات صحیح کہی یا غلط کہی میں نے جو عمران خان صاحب کو میسج بھیجا وہی میسج میں نے امانتاً ان کو بھیجا میں نے کہا بلوچ صاحب یہ میسج اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے زندگی میں کسی موقع پہ آپ نے گواہی کے طور پر یہ میسج رکھنا ہے اور یہ سننے کے بعد گواہی دینی ہے کہ کیا فیاض چوہان نے اپنے لیڈر عمران خان کو یہ ایڈوائز دی کہ نہیں دی پھر اس کے بعد ایک مہینے بعد دوبارہ ایک میسج علاقہ ملاقات تو یہ ہمیں نہ ٹائم دیتے تھے اس کے بعد اسپیشلی جو پہلا میسج کیا ہے وہ میسج کیا تھا میں نے عمران خان صاحب کو بڑے دردان کہ ہم قائدیاظم محمد علی جنہ کے پیروکار ہیں ہماری پارٹی اور آپ تشدد کی پالیسی چھوڑ دیں ریاست سے ٹکڑاؤ کی پالیسی چھوڑ دیں اداروں سے ٹکڑاؤ کی پالیسی چھوڑ دیں اور اپنی جدو جہد پیور پولیٹیکل رکھیں اور یہ جو آل پاکستان لوٹ بار ایک سسویشن پی ڈی ایم ہے اور یہ جو موجودہ حکمران ہے ان کے خلاف اپنی جدو جہد کریں ان کو حدف تنقید بنائیں ان کو بے نکاب کریں جانتے پوچھتے ہو بھی اگر آپ کو بہت سی چیزیں پتا ہے یا مجھے پتا ہے اس پہ میں نے ان کو ایک ایجیمپل دی نیاب نیازی گٹ جوڑ کی میں نے کہا یاد ہے ساڑھے تین سال ہمارے ان کا کوئی لیڈر آتا تھا چھوٹے سے بڑا نیاب کے اندر یا عدالتوں کے اندر داخل ہوتا تھا تو نیاب نیازی گٹ جوڑ نیاب نیازی گٹ جوڑ کر کے جاتا تھا اور ساری دنیا کو اور ان کو بھی پتا تھا کہ نیاب کے ساتھ نیازی کی کتنی گٹ جوڑ ہے اور اس کی کس کے ساتھ گٹ جوڑ ہے لیکن انہوں نے ٹکراہوں کی پالیسی نہیں اختیار کی تو جناب خان صاحب میں دوبارہ آپ کے کارکن کی حیثیت سے وزیراعظم پاکستان کا دیکھنا چاہتا ہوں آپ جس سٹریٹیجی کے اوپر چل رہے ہیں اور جو آپ نے اپنے اردگرد بندے کٹھے کر لی ہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے ہیں برائے مربانی اس سٹریٹیجی کو ترک کریں اور پیور سیاسی انداز سے جو ہے وہ اپنی جدو جہود کریں یہ میں نے میسیج انہوں کہہ رہا ہوں منیر بلوش صاحب کو میں نے بھیجا اور آج رشام کو کوئی بھی انکر منیر بلوش صاحب کو لے لے ان سے پوچھے کہ فیاض جوہان نے آپ کو ایک سال پہلے پورا ایک سال پہلے اس کا نقصان کیا ہوا نقصان ہوا کہ جناب ہمارا لگیا کٹا پارٹی میں بظاہراً عودہ تھا لیکن پارٹی کے اندر شباز گل صاحب چودی فواد صاحب علی امین گنڈا پور صاحب مراد صحیح صاحب اور آلیہ حمزہ صاحبہ شیری مزاری صاحبہ وہ مقبول مطلوب اور مقصود کیوں کہ ہر الٹی سیدھی فوج کے حوالے سے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے راضی کرنے کے لیے زوم میٹنگ ہماری ہر دوسرے دن ہوتی تھی ترجمانوں کی اس میں میں بیٹھتا تھا ملنے کی کوئی جازت نہیں تھی اندر بلانے کی کوئی جازت نہیں تھی کوئی ملنا ملانا کوئی لفٹ نہیں کور کمیٹی کے میں ممبر تھا بورے وقتوں میں سولہ سترہ اٹھارہ دوہزار اس میسیج کی بعد کور کمیٹی سے نکال دیا کوئی دس ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے ایک سال میں کور کمیٹی کی فیاض چوہان جس نے زندگی داؤ پر لگائی ہوئی تھی وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلائی جاتا تھا اور اس کو نکال دیا گیا لسٹ ہی نکال دیا گیا اس میسیج کے بعد لیکن میں ڈسپلن کے طے اسمبلی کا ممبر ہوں پھر ترجمان ہوں میں اپنی پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا دامن نہیں چھوڑا ہم چلتے رہے سمجھاتے رہے خیر لمبی سٹوری ہے تب سے پہلے تو مجھے وہ میرے بھائی نے منع کیا کہ یار یہ بات نہ کہنا یہ بات کہنی پڑتی ہے کال جب میری زمانت ہوئی میرا فیملی آئی میں نے بڑے شوق سے پوچھا میں نے کہا یار وہ خان صاحب نے جب میں گرفتار ہوا تھا میرا گھر تباہ کر دیا گیا تیس پینتیس لاکھ کا میرا نقصان چورا چورا بیگم صفدر کے کہنے پر رانہ سلو اللہ کی پولیس نے صرف بیگم صفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور اس سے ایک دن پہلے میری دونوں بہنوں کے گھر تباہ کیے میرے بھائی کا گھر تباہ کیا اور پھر بیگم صفدر کی خواہش کے اوپر تھارہ سیول لائن کے اندر میرے اوپر تشدد ہوا کیا خان صاحب نے کوئی میرے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا میں نے بچے سے پوچھا میں نے کہا یار پندرہ تاریخ سولہ تاریخ سترہ تاریخ اٹھارہ تاریخ انیس تاریخ نوٹ اٹ آل میں ایک دفعہ تو دھنگ ہو گیا سر میرا سن میں نے گھر تباہ کر دی اپنا فیملی تباہ کر دی میں نے گھر کے چار لوگ گرفتار ہوئے میں اکیلا نہیں ہوا میرا بہنوئی میرا بھتیجہ یتیم میرا بھانجہ چار لوگ ہم گرفتار ہیں اور چار گھر تباہ ہوئے خان صاحب کو شیری مزاری یاد آئی سینٹر فلک ناز یاد آئی باقی لوگ تین چار یاد آئے فیاض چوہان یاد نہیں آیا جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی ایک سنگل لائن نہیں ہے میں بڑا جسٹر رہو امینک اچھا ہے پھر اس کے بعد اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹرپنس ہوئی ایک سال سے میں سمجھا رہا تھا پھر بیچ میں میں نے کوئی چھے تفہ آڈیو میسج وٹس ایپ پہ کیا پچھلے مہینے بھی اس سے پچھلے مہینے بھی اس سے پچھلے مہینے بھی کہ خان صاحب برائے مربانی مجھے پانچ منٹ کی ملاقات کا ٹائم دیں انفرادی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں لیکن قربان جاؤں فواد چودری شباز گل مسرد چیما ترز کے سارے سیاستدانوں پہ فیاض چوہان انہیں شاید کاٹتا تھا اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے یہ فوج کا بندہ ہے یہ فوج کا بندہ ہے میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں نو پرچے دو میرے پہ حملے نون لیک کے ایک مائنر اور ایک انتہائی سویر جس میں میری جان جاتے جاتے بچی ہم تین بندوں کے اوپر آٹھ دن میں نے جیل کاٹی پہلے اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی آمیر کیانی کہتا ہے وہا تھا صداقت عباسی کہتا ہے وہا تھا آوازِ قیون کہتا ہے وہا تھا سارے بھاگ گئے میں نے جس جنت کے ساتھ دی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں اب سارے لوگ جانتے ہیں ساری قربانیا اور ڈیلی میڈیا الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا فرنٹ فوٹ پیٹ لیکن جناب ایک ستر میرے لیے خان صاحب کے ذہن میں نہیں آئی شاید ان کے ذہن میں کوئی یہ چیز اتنی جاگزی ہوئی تھی اچھا ایک سال میں پانچ منٹ کی ایک میٹنگ ہے ایک میٹنگ پانچ منٹ کی اور ٹکٹو کی جب انٹریو ہو رہا تھا ایک میٹنگ اور اس انٹریو کے اندر بھی جب مجھے پانچ منٹ کے اندر ایک گلا دیا خان صاحب نے چوان تم فوج فوج بڑا کرتے ہو کیوں وہ مصرر جمشہ چیما شباز گل فواد شہدری آلیہ حمزہ شریم زاری سارا دن کڑ 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 چوان کے حوالے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے پرچے جھل رہا ہے ماریں کھا رہا ہے اس کی سوشل میڈیا کے چاروں کاؤنٹس پچیس لاکھ فالورز ہیں آپ کی چاروں کاؤنٹس میں ہر روز کی ایک سے لے کے آٹھ آٹھ ایکٹیوٹیز فیزیکل ایکٹیوٹیز اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جدو جہد کی وہ اون اوٹس موجود ہیں جھوٹ تو بھی بول اس دور پر بول ہی نہیں سکتا کہ کس نے کیا قربانی دی اس پورے سوہ سال کے اندر چودی سیور آیا خان نے مجھے فون کیا چوان جار اس کا جواب دینا ہے اپریل کے پہلے دو دنوں میں میری اتنا بزرگی والا رشتہ تھا چوئی سرور سے میں نے ایک لمحہ نہیں لگایا میں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر مارل روڈ پر پریس کارفرس کر کے ایسی کی تیسی پھیر دی اس سے کوئی پندرہ بیس دن گزرے اون چودری آیا خان کا ڈریکٹ فون چوان جار اس کا کوئی اور جواب وہ جو چھے منسٹر پالے ہوئے تھے لاہور میں دودھ پیڑنو پاک پڑی تھے تون کو ٹارنو جمع کسی کی پسلی نہیں نہ گورنر سرور کے خلاف کسی نے پریس کارفرس کی کہ جواب دیا فیاس چوان اون چودری آیا لاہور کا تھا خان فون کر رہا ہے میں نے اون چودری میرا رشتہ دار تھا میں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی ایک دو تین پریس کارفرسز میڈیا ٹاک اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر کوئی بیس پچیس دن گزرے علیم خان میرا بڑا اچھا دوست بڑا اچھا دوست خان کا فون چوان اپنے دوست نئی ملاق کو بھیج رہا ہوں وہ ایڈی اے والے نئی ملاق جو فوت ہو گیا وہ نہیں اس کے پاس ڈاکرومنٹ ہے اس کا تراب تو نہیں دینا ہے تو باقی ہومنسٹریاں کرن گئے فیاس چوان نے علیم خان سے اپنا تعلق بگاڑ لیا جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا وقت گزرتا گیا چوہ پورا وقت آئے دس اپرل کو حکومت گئی دس اپرل سے لے کے سترہ جولائی کے الیکشن تک اون اوٹ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمود رشید میاں اسلام مراد راس ڈاکٹر یاسمین راشد ہمائیوں یاسر جو نظریاتی ہم چھ ساتھ تھے ان میں سے میرے لوا کسی ایک کی پریس کانفرس اگر اس سڑھے تین مہینے کے اندر ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا شام کو میڈیا ٹاک وہ کیا کہتے ہیں ٹاک شو کرنا وہ بڑا سال ہوتا ہے آئے بتیس منٹ کا ٹاک شو چار پارٹیسمنٹ دو دو منٹ کی آئیں میں شاہی کی چلے گئے میڈیا ٹاک اور پریس کانفرس وہ ہوتی ہے جو آپ نے پندرہ منٹ سے لے کے تیس منٹ اپنے دھڑے کا دھڑک اٹھنا ہوتا ہے اور مخالف کی جناب آپ نے منجی ٹھوکنی ہوتی ہے وہ ٹھیک کہنا ہوں اس ساڑھے تین مہینوں میں میں نے چھتیس پریس کانفرس جو پریس کانفرس بریک پریس کانفرس نہیں تھی لاہور کے سارا میڈیا اور پنڈی کا میڈیا جانتا ہے پراپر سارے ٹی وی چینلز کے اندر بریک ہوتی تھی کوئی آواز اٹھتی تھی خان کے خلاف حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف فیاض چوہان ہر دوسرے دن ہر تیسے دن ہر دوسرے دن ہر تیسے دن اسمبلی کے باہر راول پنڈی کے اندر اسمبلی کے اندر اور یقین جانے وہ خوف و حراس کا وہ دور تھا حمزہ شباز کی حکومت کا کسی ایک نے بھی نہیں ایک پریس کانفرس بتا دیں مجھے سترہ جولائی الیکشن جیتے ہیں وزارت بنی فیاض چوہان آؤٹ یہ سارے کے سارے جناب منسٹر میری عزت بچائی چودی پرویز لائی صاحب نے اللہ ان کو زندگی دے میں اپنے والے صاحب کے بعد اگر بزرگی کے حوالے سے کسی کی عزت کرتا ہوں تو چودی پرویز لائی صاحب کی کرتا ہوں جس میں بنیادی وجہ ناموسے رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کے انٹریبوشنز بھی ہیں انہوں نے اور ایک اور شخصیت ہے جن کا میں نام نہیں لوں گا ورنہ جتنا میں فرنٹ فٹ پہ ساڑھے تین مہینوں میں اور خیر اس سے پہلے اپنی پوری سولہ سال کی زندگی اور پھر ساڑھے تین سال کے اقدار میں کھیل چکا تھا اور سپیشلی اس ساڑھے تین مہینے میں میں اگلا ایک سال میڈیا کو اسمبلی کے اندر مخالفین کو محمود کھانے کے قابل نہیں تھا چوہی صاحب نے میری عزت رکھی مجھے اپنا ترجمان بنا دیا خان صاحب کو حافظ فرد نے کہا کہ فیاض نے پوچھا کہ یار آپ نے میں سے یہ زیادتی کیوں کی اسی دن جس دن منسٹریاں بنی اس کو کو زیادہ اگوستک نہ ہو یہ مجھے حافظ فرد کا جواب آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں زیادہ اگوستک نہ ہو فیاض فران کو کہے جن کو بنایا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دسمبر جنوری فیبری دوہزار اکیس وہ سارے کے سارے منسٹر چودری سرور صاحب کے ساتھ عمران خان اور بزدار صاحب کی حکومت گرانے کے لیے ریجیم چینج آپریشن کے شریک تھے گورنر آؤس کے اندر میٹنگز ہوتی تھی وہ سارے کے سارے فیبری میں ماحول چینج ہوا سارے کے سارے دوبارہ مسلمان ہو گئے فیاض چوہان اس وقت بھی ساری قربانی ہے لیکن بہرحال جی ہمارا آؤٹ ہو گیا پھر میں مسلسل سمجھاتا رہا خان صاحب کو انہوں نے کٹا لگا دیا چھباز گل ہیرو بن گیا فوہد چوہدری ہیرو بن گیا مسرح چیمہ ہیرو بن گئی زوم میٹنگ ہوتی تھی یا تیسے دن چھے یا سات بندے تھے جو خان صاحب جیسے کہتے تھے بوٹوں والوں کے خلاف یہ بولو بوٹوں والوں کے خلاف یہ فوجیوں کے خلاف یہ وہ ہاں میں ہاں ملاتے جب بولنے کی کوشش کی شٹ اپ کال زوم میٹنگ میں نہیں نہیں بولنے دینا پورا ایک سال مجھے یاد ہے کہ اگرس کے پہلے تین دنوں میں ایک زوم میٹنگ ہو رہی میں نے سمجھانے کے لیے پچھتر دفعہ ہاتھ اٹھا کے بول کے کہا خان صاحب ایک میٹ نہیں نہیں تم ننے دو تم ننے دو تم ننے دو چپ ہو گئی پھر بھی جناب دامے درمے سخنے پھر میں پچھلے تین چار مہینوں میں سمجھاتا رہا خان صاحب آڈیو میسج کر کے مجھے ٹائنگ دے دیں ٹائنگ دے دیں نہیں جی پھر پچھلے چھے مہینے آمر کیانی جو سب سے پہلے جناب فورتی دکھائی جس نے جس کا مزارہ بنایا ہو تھا سولہ سال سے ہمیں اس پنڈی سلامباد کے اندر خان صاحب نے اس نے خان صاحب کی ہدایت پہ پنڈی شہر کے بچے بچے کو پی ٹی آئی کے علاوہ یہ بتا دیا فیات چوان کا ٹکٹ نہیں ہو رہا یہ یہاں پہ پنڈی کے موجود ہے بیٹھے ہوئے دوست ان سے پوچھیں میں جو پریس کانفرس کرتا تھا اپنی پارٹی کے حق میں اور خان کی دھڑک اٹنے کے لیے پریس کانفرس ختم نہیں ہوتی تھی صاحبیوں کا پہلا یہ ضریف سا بیٹھے ہیں پہلا سوال ہوتا تھا آپ کو تو ٹکٹیں نہیں مل رہا جی کہاں سے پتا چلتا تھا یہ وہ خان نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی آمر کیانی کی ایک وہاں پہ میرے مقابلے میں بچے بچے کو پی ٹی آئی کی اٹی پرسنٹ تنظیم میرے مخالف کی ہوئی اس آمر کیانی نے عمران خان کے اداعیت پہ آپ پھر بھی قربانیاں دے رہے ہیں دیتے 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 جو کچھ ہوا آخر میں میں آپ کو دو تین چیزیں یکم مائی کو خان صاحب نے جو چیزیں جس کی میں سے ڈسٹربنس ہوئی پنیادی یکم مائی کو خان صاحب نے یوم مزدور پیریری رکھوائی ریلی کے اب خان صاحب ٹریننگ دے رہے تھے فوجی علاقوں کے اندر امارتوں کی طرف لوگوں کو مظاہرہ کرنے کی طرف جانے کی خیر مزدور میٹنگز کے اندر کرتے رہتے تھے وہ ایک لمز والا جانا کوئی جان شیر ہے جانا کوئی وہ گٹھا سا ابو داؤ ٹائب جانا وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا ایک سلمان احمد رکھا ہوا تھا جس کا مجھے آج تک رائٹیری نہیں سمجھ جائے کیڑے پاس ہوں جانا سیاست دان ہے وہ گلوگار جانا وہ میٹنگ کے اندر بیٹھتا تھا سارا زوم میٹنگز کے اندر موٹیویٹ کیا جاتا تھا ترجمانوں کو کہ میڈیا کے اندر کس طرح فوج کے خلاف باجوہ کے خلاف آپ نے جناب کیا کیا باتے کرنی ہے ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا خوف کے دروازے توڑ دو سارا ہے تجھ کرتے کرتے یکم بھائی کو خان صاحب نے جی ریلی رکھوائی یوم مزدور کے بہان ہے آرڈر دیا جی لیاقت باگ سے جاؤ صدر علے پاس سے ہمیں پتہ چلا ہم نے جناب این ٹائم پہ رات کو میں نے راجہ بشارت صاحب اور باقی ٹیم کو جو ہمارے پارلمنٹیرین تھے اعتماد میں لیا ہم نے جگہ چینج کر کے شمساباد پارک تیکروا دی اور پھر وہاں جو ریلی ہوئی وہ ساری آپ نے دیکھی خان صاحب کو برا لگا خان صاحب نے چھے تاریخ کو دوبارہ ریلی رکھوائی اور میٹنگ اس سے ایک دن پہلے کی اور ساروں کو کہا ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کچیری اور جی ایج کے اس آساتھ ہیں انہوں نے کہا جی کچیری جانا ہے آپ نے کچیری چوک خیر جس دن ریلی تھی شاک اٹالیا میں میں نے راجہ بشارہ صاحب کو باقی جازی خان صاحب راشد افیس صاحب ساروں کو ہم نے اعتماد میں لیا ہم نے کہا جی کہ ہم نے پل مریڈ حسن کا پل کراس نہیں کرنا ہمیں مزاج پتہ ہے ہمیں ساری زندگی سیاست کی ہمیں پتہ ہے کہ معاپ کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا معاپ کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی اور پھر جس طرح پچھلے ایک سال کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو جو دیرونی طاقتیں یورپ کے نمبروں سے یو اے کے نمبروں سے امریکہ کے نمبروں سے جو جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے وہ میں پھر بک کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ساری چیزیں جنب رکھیں گے انشاءاللہ میں نے ساروں کے اعتماد میں لیا اینڈ ٹائم پہ جب سارا جلوس اگنائز ہو گیا میں نے کہا جی ہم نے وہ پل کراس نہیں کرنا سارے اس بات پر ازامن تھے سوائے واسق قیوم کے اور عمر تنویل پارٹ اور آصف محمود ان کو ڈریکٹ میسیجز آتے تھے زمان پارٹ سے ہم لوگوں کو نہیں آتے تھے ڈریکٹ میسیجز جلوس جب پہنچا ریالٹو چوک کے پاس تو میں جلوس کی قائدین ہم سارے جو کٹھے کندے سے کندہ بلا کے جا رہے تھے میں ان میں سے نکلا اکیلا اپنے تین بندوں کو میں نے ساتھ لیا بھاگا بھاگا میں کوئی پانچ چھ سو میٹر آگے نکل گیا کہ میں پل کے پاس سے ہی پہلے میں نے اور میڈیا کو میں نے چلا دی کہ جناب ہم مہاں میڈیا اٹاک کریں گے یہاں موجود ہے سارے گواج ہیں نا کہ میں نے ہم ذریف صاحب بھی گوائی دیں گے میں نے کہا جی میڈیا اٹاک ہم مہاں کریں گے اور وہاں ختم ہو جائے گا میں پہلے ہی وہاں پہ پہ پہنچ گیا پھر وہاں پہ جس میں نے ساروں کو روک دیا وہ آگے عمر تنویل بٹ لے کے بندے جا رہا تھا میں نے کہا جیدر باپی صاحب سارور خان صاحب اس بات پہ اگری تھے کہ ہاں جیدر ہی میڈیا اٹاک کر لیں بشارہ صاحب کو بھی اگری کیا ہوا تھا وہ بھی سارے ہم نے وہاں پہ میڈیا اٹاک کی ختم اگلے دن خان صاحب نے سپیشل میٹنگ بلائی زون پہ اور زرداری اور نواشری والی کی ساروں کی اور ٹکا کے کی تم لوگوں نے کچیری چوک کی طرف کیوں نہیں گئے کس نے رکا کون تھا کیوں تھا کیسے تھا وہاں سے جو ایک دو یہ ایونٹ ہوئے پھر نو تاریخ کیشو ہوا نو تاریخ میں اللہ پاک کے کرم ہے مجھے بتانے کی ذوت نہیں ہے راشد شفیق میں راشد حفیظ اور جازی خان ہم نے ایمی کیبلی لیاقت باگ سے لے کے ریالٹو چوک تک ایک بڑا پرامن طریقے سے تھوڑا سا وہ جو آسو گائز کی شیلنگ ہوئی ادھر تک اپنا اپیسوڈ کیا دیریکٹ تھی تو جو ہوا رات کو آدھی رات کو دوبارہ واسق قیم صاحب کا میسیج آ رہا ہے کہ فوراں جی پیو چوک پوچھیں ویڈیو میسیج جی پیو چوک کتی دور ہے خیر میں نے اپنی ساری ٹیم کو منع کر دیا میں نے رات کے ابھی شوق میں تھے کہ یہ ہوا کیا یہ کیا ہو گیا یہ تو جناب یہ تو ہوا اب اصل چیز جس کی وجہ سے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاست میں نہیں چھوڑ رہا گج وجہ کے اس پاکستان میں سیاست کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ جیل ڈپارٹمنٹ کے اندر ثقافت کے اندر اطلاعات کے اندر ڈی جی پی آر میں جب میں نے پرفارمس دی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کے اندر کسی منسٹر نے ایسی پرفارمس نہیں دی تو جب اللہ نے صلاحیت دی ہے ملک اور قوم کی اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنی ہے سوا دو عرب روپے کے ترکیاتی کام پچاس کے قریب ٹوولز ہر گلی ہر سڑک ہر کونہ ہر خدرہ اپنے حلقے کا یہ مجھے کوئی مران خان صاحب کی سپیشل ہدایت پر فنڈ نہیں ملے ہوئے تھے یہ اپنی ایک بھاگ دور تھی جس کی وجہ سے سارا کر کے ہی ساری تو خدمت کرنی ہے اپنے شہر کی بھی صوبے کی بھی اور پاکستان کی بھی کس وجہ سے بارہ تاریخ کو خان صاحب واپس آئے چودہ کو زوم میٹنگ ہو رہی ہے جی پہلی پندرہ کو میں نے گرفتاری دی تھی چودہ کو زوم میٹنگ ٹوٹل ہم چودہ پندرہ بندے تھے اس میں سے آٹھ نو میرے خیال آفیس کے تھے پی ٹی آئی کے جو باقی پولٹیشن ہم آٹھ نو تھے فروح حبیب میں آتف خان شاہر قصد کیسر خان صاحب نے پہلی انسٹرکشن دی کہ جناب کسی نے ڈیفنسیو موڈ بنی جانا اور کوئی مضمت نہیں کرنی ہے نو کی پہلی انسٹرکشن پھر بیچ میں ہوتے ہوتے دوسری جو سب سے خطرناک انسٹرکشن دی جس پہ میرا کان کھڑے ہوئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں گرفتاری دے کے اگلے پندرہ بیس دن مہینہ اندر چلا جاؤں وہ اچھا ہے کہ بنسبت اس کے اب اس فساد فی الارض کے اندر میں شاہر میں لوں